اسلام علیکم ایسے ہماری ویڈیوان ویلکم بیک ٹو می چینل اوشن لائف سٹائل اینڈین فلوگرز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں خوش اور خیریت سے ہیں اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں اور میری فیمڈی بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ میں بنا رہی ہوں آج اپنے کیچن میں مٹر پنیر ہسپنڈ مٹر پنیر لے کر آگئے تھے مٹر پنیر ہی بنانا ہے تو بس لے کر آئے ہوئے تھے اور بچوں کو بہت پسند ہے مٹر پنیر یہ ریسپی یہ سبزی ان کو بہت زیادہ پسند ہے پنیر پسند ہے میرے بچوں کو اور مجھے بھی تو بس یہاں پر میں پنیر بنانی پنیر کی کونٹیٹی بہت زیادہ تھی مطلب آدھا کلو شاید میرے ہسپنڈ پنیر لے کر آئے ہوئے تھے تو میں نے آدھے سے تھوڑا سا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ لیا تھا باقی کا اٹھا کر میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا تھا مٹر کم تھی تو بس میں نے یہاں پر پنیر کے پیسز کو اس طریقے سے کٹ کر لوں گی کیوبز میں اور باقی کا میں نے مسالہ بھی تیار کر لیا ہے پلیٹ میں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز کٹ کر لیا ہے لیسن کٹ کر لیا ہے ٹماٹر کٹ کر لیا ہے ادرگ اور دوہر ایمیش تو وہ بھی سارا مسالہ جو ہماری گریبی میں ڈالے گا وہ بھی میں نے چھیل کے کٹ کے اچھے سے ایک طرف میں نے رکھ دیا ہے تو ابھی جب تک میں یہاں پر تیل گرم کر لیا ہے میں نے پین میں کیونکہ میں پنیر کے پیسز کو فرائی کروں گی فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بینا فرائی کیے بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس سے بھی اچھی بنتی لیکن فرائی کر کے بناتے ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں فرائی کر کے ہی بناتی ہوں زیادہ اور کبھی کبھار میں بینہ فرائی کیے بھی بنا لیتی ہوں تو وہ بھی اچھا بنتا ہے تو بس یہاں پر میں پنیر کے پیسز کو فرائی کر لوں گی اچھے سے نا کرسپی ہو جاتے ہیں یہ اوپر سے تو اچھے لگتے ہیں کھانے میں اور بچوں کو بھی ایسا من کرتا ہے بیچ میں بناتے ہوئے سبزی کو تو وہ بیچ میں سے اٹھا کے بھی نمک لگا کے کھار لیتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پنیر کے پیسز بھی فرائی ہو چکے ہیں اس طریقے سے فرائی کر لیتا ہے تو اچھے ٹیسٹ آتا ہے ان میں تو بس اسی طریقے سے میں اور بھی رکھے ہوئے تھوڑے پنیر کے پیسز وہ بھی فرائی کر کے نکال لوں گی اور جو تیل ہے نا اس میں میں یہ تیل کو کھالی کروں گی کیونکہ میں مسالے کو جو گری بھی ہم بنائیں گے اس کو فرائی کریں گے تو اس میں سے میں تیل تھوڑا کم کر دوں گی کل 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 تھوڑا سا رہنے دیں گے اور باقی کا تیل ہم الگ رکھ دیں گے تو اسی تیل میں جو ہے نا سبزی ماری بن جائے گی تو بس یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا سا تیل اس میں رہنے دیا تھا باقی اس میں میں نے پیاس ڈال دیا ہے لہسن ڈال دیا ہے اور ادرک ڈال دوں گی تماتر ڈال دوں گی اور دو ہری میٹس ڈال دیں گے اس میں اور اس کو تماتروں کو اچھے سے گلنے تک ہم فرائی کر لیں گے جب تک ہماری تماتر گلنے جاتے اور اس کے بعد میں اس کا ہمیں ایک سمودھ پیسٹ جو ہے وہ بنائیں گے ہی تو بس یہاں پر میں ڈھک کے اس کو اچھے سے گل آل دوں گی تماتروں کو دو سے چار چار سے پانچ منٹ میں جو ہے نا تماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں گے تو بس مسالہ جو ہے ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا تو بس اس کو میں نے پیس لیا ہے اور اب میں نے کڑھائی رکھ دی ہے گیس پر اور جو تیل میں نے نکالا ہوا تھا نا وہی تیل میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اب میں یہاں پر کچھ کھڑے گرم مسالے ڈال لوں گی جیسے میں نے تیز پتہ لیا ہوا تھا ایک دالچینی کا تکڑا لیا ہوا تھا دو تین لونگ لی ہوئی تھی اور دو تین کالی مرچ لی ہوئی تھی ایک بڑی الائچی ایک ہری الائچی ایسے میں نے مسالے اس میں لی ہوئے تھے اور تھوڑا سا زیرہ بھی لی ہوئی تھا بہت زیادہ نہیں تو بس یہ میں نے ڈال دیا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا نا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو بس اب ہمارے جو بیسک مسالے ہیں وہ ڈالیں گے جیسے نمک حلدی مرچی دھنیا پاودر تو یہ سب آپ نے ٹیسٹ کے کورنگ ڈال دیجئے دھنیا تھوڑا سا کم رکھئے گا مطلب ایک سے ڈیڑھ چمبر دھنیا کافی رہے گا بہت زیادہ نہیں تو بس یہاں پر میں نے سارے مسالے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو اچھے طریقے سے بھن لیں گے جب تک ہمارا تیل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو بس یہ دیکھئے تیل ہمارا بالکل لالک ہو گیا کڑائی چھوڑ دیا ہے تو بس اب میں اس میں ڈال دوں گے مٹر تو سفل مٹر کا میں یہاں پر یوز کر رہی تھی ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پنیر کے پیسز بھی جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ میں اور دو چار منٹ تک اینا ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے اچھے سے ایبزورب ہو جائیں اس کے بعد میں ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو مٹر کو گلنے تک ہم پکا لیں گے تو بس یہ دیکھئے میں نے دو چار منٹ مسالے کے ساتھ میں اس کو سوٹے کیا پکایا اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو بس ہماری جو ہے نا سبزی بھی بالکل ریڈی ہو گئی ہے دیکھئے بہت ہی مزے کی دیکھئے بہت ہی مزے کی سو فرائنڈ یہاں پر میں کر رہی ہوں اپنے ہزبین کے کپڑوں کو آئرن باقی کے کام جو ہیں وہ میرے ہو چکے ہیں اور جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ویسے ویسے ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے نا اپنے ہاؤس ہولڈ کوٹس کرتی رہتی ہوں تو یہاں پر جو ہے نا کپڑے پڑے ہوئے تھے بیٹ پر میں نے دھو کر رکھے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو فول کر کے رکھنے کی بجائے ان کو اچھے سے آئرن کر کے ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ ایل میرا میں ایک سے کپڑے لگے ہوئے رہتے ہیں تو زیادہ صحیح رہتا ہے تو بہت جلدی وہ خراب ہو جاتے ہیں ہم ایسی کپڑے رکھ دیتے ہیں تو بس یہاں پر جو بھی مجھے کام دکھائی دیتا ہے وہ میں ہینڈ ٹو ہینڈ کر دیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے نا میرے پر زیادہ لوڈ نہیں پڑتا ہے تو بس یہاں پر میں اپنے ہزمن کی یونی فارم پر پریس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہ جینس وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے بیٹ پر جو میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی آئرن کر کے رکھ دوں گی تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ مینج رہتی ہیں اورگنائز رہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں جب چیزیں اورگنائز رہتی ہیں گھر ہمارا ایک سا لگا ہوا رہتا ہے نا تو ہمیں جو بھی کام دکھے تو اس کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے جو نظر آرہا اس کو ترنت ہمیں کر دینا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے نا سارے کام ہمارے مینج رہتے ہیں اور گھر بھی ہمارا آرگنائز رہتا ہے تو بس یہاں پر میں شرٹ وغیرہ پریس کر رہی ہوں ویسے بھی کیا ہوتا ہے نا ہم لیلیز کو اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کاموں میں جب تک ہم ایک کام سے فارق ہوتے ہیں جب تک ہمارے لیے دوسرا کام تیار رہتا ہے کرنے کے لیے اور ان مدرز کے ساتھ میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سنگل ہی جو نا اکیلی ہی سارے چیزوں کو مینج کر رہی ہوئی ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی اکیلی ہی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پہلے میرے ساتھ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی جب میرے بچے دونوں چھوٹے تھے اور دونوں جنا مطلب ساتھی کے دینا زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں علشقہ آبان میں تو پہلے میں ہی ساری چیزوں کو مینج نہیں کر پاتی تھی بہت سی چیزیں جو ہیں میں نے ٹائم سے سیکھی ہیں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں کرتے کرتے ہی مجھے آئی ہیں کیونکہ جب ہم مدر بن جاتے تو ہماری ریسپونسیبیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائے ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے نا بس تھوڑ سا ٹائم کی مطلب وہ ہوتی ہے ٹائم سے ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں وقت رہتے بولتے ہیں نا ایکسپیرینس آتا ہے تو وہی چیز ہے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور میں ساری چیزیں ہیں اب آرگنائز کر لیتی ہوں ساری چیزیں میں مینج کر لیتی ہوں تو بس میرے جو ہے نا گھر کے کام آرام سے ہو جاتے ہیں زیلی ہو جاتے ہیں بس میں نے یہاں پر کپڑے بھی اپنے آئرن کر لیے تھے اب ان کو میرا میں سیٹ کر دوں گی کیونکہ ہنٹو ہنٹ سارے کام ہو جاتے ہیں تو گھر ہمارا ساف سترہ لگتا ہے اور جب گھر ہمارا کلین لگتا ہے نا تب ہمارے دل کو بھی بہت سکون ملتا ہے سو بس اب یہاں پر میرے ہزبن بھی ریڈی ہو رہے ہیں اور ان کا ڈیوٹی کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو بس ریڈی ہو رہے تھے ڈیوٹی جانے کے لیے اور اب یہ ڈیوٹی نکلیں گے تو میں بس اپنے ہزبن سے وہی بول رہی تھی کہ میں آپ کے جو ہے نا روٹین آپ کیسے ڈیوٹی جاتے کیسے ریڈی ہوتے ہیں وہ سارا کو شیئر کرا کروں گی اپنے چینل پر تو بس وہی ہسی مزاگ یہاں پر چل رہا تھا اور ان کا کوئی جو ہے نا کا ٹائم فکس نہیں رہتا ہے کبھی بھی صبح لگ جاتا ہے کبھی بھی شام میں تو آلٹرنیٹ ایسے لگتی رہتی ہے سو ابھی فلال جو ہے میرے ہزبن جا رہے ہیں اپنی پوسٹ پر کیونکہ برکشہ روپنٹ تھا تو بس اسی کے لیے جا رہے ہیں برکشہ روپنٹ دیبس منانے کے لیے وہاں پر برکش لگایا جائے گا اور فوٹوز بغیرہ جو ہے وہ کلک کی جائیں گی جو بھی آفیسرز ہوں گے ان کے ساتھ میں تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا بہت ٹائم کیلئے جو ہے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے تو اس طریقے سے جو ہے ان کا ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے نا آف ہو جائے گا سو فرنڈز اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹائٹل اور تھنویل کی جسے پڑھ کر آپ لوگ میری ویڈیو کے اندر انٹر ہوئے ہیں سو فرنڈز بلبل لائف اسٹیل کامنٹس کافی ٹائم سے تو جن کا انصر میں نے نہیں دیا تھا کچھ کچھ کامنٹ کا میں نے ریپلائی کر دیا تھا پھر بھی کامنٹس جو ہے وہ آ رہے تھے میری ویڈیو پر میں یہاں پر لگا بھی دوں گی تو بس یہاں پر میری ویڈیو پر کامنٹ آ رہے تھے کہ آپ بلبل کی کون ہیں کون لگتی ہیں آپ کی بلبل کون لگتی ہے آپ بلبل کی کیا لگتی ہیں تو یہ ساری باتیں تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں چیزیں کلیر کر دیتی ہوں کہ وہ بلبل کون ہیں تو جس سے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلبل کا جو مائکہ ہے مرینہ میں ہے اور ابھی بھی وہ ریسینلی مرینہ میں ہی رہ رہی ہیں اپنے مائکے میں ہی اور میرا جو گھر ہے میرا مائکہ ہے وہ ہے ڈبرا میں اور ڈبرا اور مرینہ جو ہے کافی پاس میں ہی ہے بہت زارہ ڈسٹنس نہیں ہے تو بس یہاں مطلب جو ہے میری خوات خاص ہی ہے بہت خاص رستدار ہے میری مطلب میری جو ممانی میری ریل مامی ہے ان کی وہ کزن سسٹر ہیں تو ایسے میں ان کو جانتی ہوں اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی جب میری مامی کی جب ان کے گھر میں شادی ہوئی ان کے بھائی کی مطلب مامو کی جب شادی ہوئی تب ہم ان کی جب شادی میں گئے ہوئے تھے کافی ٹائم ہو گئے ان کی شادی کو دس بارہ سال ہو گئے ہوں گے تو ان کی شادی میں جو ہے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں کومنٹ کرتی ہوں تو وہ میری ویڈیوز پر لائک کرتی ہیں ہر دیتی ہیں اور ریپلائی بھی کر دیتی ہیں میری کومنٹس کو اور انسٹاگرام پر بھی میں کنیکٹیڈ ہوں تو ایسے کونٹیکٹ ہے اور جو ان کی بھاوی ہیں ان کی بھاوی جو ہیں وہ گوالر کی ہیں تو وہ میری کزن سسٹر لگتی ہیں تو اس طریقے سے ہمارے جنر ریلیشن ہیں ان سے اور بہت خاصی ہیں بہت دور کے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے میں آنسر دے پائی ہوں گی سارے کوئیشنز کے سو بس آج کا ویڈیوز یہیں تک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تھا پلیس پیرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور سبسکرائب کر کے بہلے کو ضرور ہٹ کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکلیے اللہ حافظ دعا میں یاد رہا